ہلو گائز تو آج جو ہے وہ میں پینٹ کرنے والی ہوں ایک فورسٹ اور جس میں بہت سارے فلار سونگے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو پہلے جو ہے میں نے پینسل سے اپنا جو ڈروئنگ ہے وہ ڈروئ کر لیا ہے اس کے بعد میں نے بلاک مارکر سے اس کو پورے آوٹ لائن کو جو ہے فل کر لیا ہے تاکہ جب بھی اس پہ پینٹ ہو تو پینسل اگر ہوگی تو وہ کلر مرج ہوتا ہے تو اگر مارکر سے مارکر کریں گے تو پھر مرج نہیں ہوتا تو پہلے جو ہے میں نے سکائی کے لئے لیا ہے بلو کلر ڈاک بلو ہے اس کو فل کر لیں گے اس کے بعد جو ہے گرین کلر سے مل پورشن ہوں بنا لیں گے وہ دکھانے کے لئے کہ بیک والا فورسٹ ہے اور فرنٹ والے کے لئے جو ہے میں نے یوز کیا ہے یلو کلر اس باری ڈاک لیا ہے سارے کلر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا میری جتنی بھی پینٹنگ سے وہ سب لائٹ کلر میں ہوتی ہیں لیکن آج میں نے جو ہے وہ ڈاک کلر میں لیا ہے تھوڑا سا تو جب تک یہ پینٹ ہو رہا ہے تب تک آپ لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کر دو تو اس کے بعد جو میں نے مارکر سے لائنز بنا دراؤ کی تھی اس کو جو میں نے بلاک کلر سے برش والے کلر سے جو ہے آؤٹ لائن کو جو ہے واپس سے فل کر لیا کیونکہ فیڈ ہو گیا تھا تھوڑا سا کلر کیونکہ مارکر کے اوپر پینٹ پڑ گیا تھا اس کے بعد آپ نے برش لینا ہے اور سمپل سے ڈاٹس ریڈ کلر میں نے لیا ہے ریڈ کلر تو ریڈ کلر سے جتنی بھی برانچز ہیں ان سارے برانچز پہ جو ہے ہم نے ایک فلار کا لک دینا ہے کہ یہاں پہ فلار ہے تو اس طریقے سے جو ہے میں نے پوری ان برانچز پہ جو ہے ریڈ کلر سے ایسے فلار جیسا شیپ بنا لیا بس آپ کو ٹیپ 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 کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے بس یہ ویسے ہی فلار شیپ آ جاتا ہے اس میں کوئی پٹیکولر فلار بنانے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ ٹیپ کر لو تو یہ خود فلار والے شیپ میں آ جائے گا آرام آرام سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو پریس کرنا ہے تو جب یہ سارا ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس کو کچھ ٹائم کے لئے سوکھنے دو اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری ساری ویڈیوز اکثر ایک منٹ ڈیڑھ منٹ کی ہوتی یہ میں نے خود ہی تھوڑی سی لمبی کر دی تو آئی ہوپ آپ اس کو لائک کروگے تو یہ جو ہے ادھر میں ٹرائی کر رہی ہوں اس ٹین لکھنے کا جو نہیں لکھا لکھا جا رہا تھا تو یہ ہے فائنل لک آئی ہوپ آپ لائک کروگے تینکیو